موسیقی آپ اس کیک کو ون میٹ کے لیے کسی بھی پلاسٹک ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر گلاس جار میں سٹور کر سکتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسپی لے کر آئی ہوں ہر کوئی اسے گھر میں آسانی سے بنا سکتا ہے اور جن لوگوں نے میرے ہاتھ کا کیک کھایا ہوا ہے وہ مجھے بہت پہلے سے ریکویسٹ کر دیتے کہ آپ کیک کی ریسپی شیئر کر دیں مینز مار فیملی اند فرنس اور میں نے سوچا تھا کہ ون کی ہو جائے تو انشاءاللہ میں کیک کی ریسپی شیئر کروں گی اور الحمدللہ ون کی سبسکرابرز ہو گئے ہیں شکریبی ریسپی 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 سو لیٹس سی کہ یہ کیسے بنتی ہے یہاں پہ نہ ہمیں الیکٹر چاہیے اور نہ ہی ہمیں اوون کی زورت ہے بس ایک بلینڈر اور ایک ہینڈ بیٹر جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے یہاں پر ہے میرے پاس ون کپ فریش ملک وو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ہاف ٹیسپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ہاف کپ پینپس ساتھ میرے پاس یہاں پر ون اینڈ ہاف کپ کوائٹ پار ہے یعنی میدہ پھوڑا سا ونیلے ایسلز کی سیوز کریں گے ون کپ شوگر ہے بور ایگز ہے میرے پاس ون کپ ہی اوائل ہے تو یہاں پر میں نے جو انگریٹنٹس ہیں سارے وہ مریڈنگ کپ سے لیے تھے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹینڈے سائز کا کپ لیں اور اسی کپ سے آپ اپنے سارے انگریٹنٹس کو مریڈ کریں تو انشاءاللہ پرفیکٹ بن جائے گا سو لیٹس موو پروسیجر سب سے پہلا سٹپ ہے پری ہیٹنگ کا یہاں پر میں آپ کو فلیم کا لیول بتا دیتی ہوں اور اسی لیول پر تھراؤٹ ہماری بیکنگ ہوگی اور پری ہیٹ بھی ہم اسی لیول پر کریں گے کیکہ اتنا ہی رکھے گا آپ بھی اور یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کے پتیلے میں سٹینڈ رکھتی ہے اور میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں بات کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسے سمیل لانا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایسے بھی آپ بیک کریں گے تو بہت اچھا بن جائے گا تو یہاں پر میں نے بلینڈے جگ میں ایک کپ شگر ایڈ کر دی ہے اب میں اسے بہت اچھا تریکی سے گرائنڈ کر لوں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شگر جن سے وہ پاودر میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں انڈے ایڈ کریں گے تو فور ایکس ہے میرے پاس یہاں پر میں نے فور ایکس ایڈ کر دی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا گنیلا ایسنس ایڈ کروں گی اور بس تھوڑا سا ہی کریے گا آپ انزادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کچھے انڈے کی سمیل نہیں آتی ہے تو یہ کمپلسٹری ہے ایڈ کرنا اور یہاں پر دیکھیں میں نے وینیلا اسے سٹال کے گرائنڈ کر لیا تھا بہت اچھے طریقے سے تین سے چار منٹ کے لیے اور اب میں دوبارہ سے آئل ایڈ کر کے گرائنڈ کروں گی آپ نے یہاں پر اسے کم از کم فائیو تو سیون منٹس کے لیے گرائنڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے اور پھر ایک بڑے سائز کے باول میں آپ نے اسے نکال لینا ہے اور یہاں پر آپ اس کا تھکنس لیول دیکھ سکتے ہیں آپ کو بس اتنا ہی رکھنا ہے اور اگر آپ بلینڈر کم چلائیں گے تو یہ تھک نہیں ہوگا ہم اس پر اپنے پاودر انگریٹینٹس ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے میدہ ایڈ کیا ہے ون ایڈ ہاف کپ اور ساتھی میں نے فورٹیبل سپون کوکو پاودر بھی ایڈ کر دیا ہے تو سبھی چیزوں کو آپ نے چھان لینا ہے اور ساتھی میرے پاس یہاں پر بیکنگ پاودر ہے بیکنگ سوڈا ہے یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گی چاہیے تو آپ اسے سپیچلا کی حلپ سے مکس کر لیں یا پھر ویسکر سے اور یہاں پر میں فیسکر یوز کر رہی ہوں اور ملت بھی ہم لوگ ایڈ کر دیں گے اس میں تو یہاں پر آپ کو اسے فورٹو فائی منٹس تک اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک یہ بلکل سمودھ نہ ہو جائے کوئی بھی لنپ نہیں رہنا چاہیے اور یہاں پر آپ اس کے کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ سمودھ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور مزید میں اسے بیٹ کرتی جاؤں گی تو یہ سٹپ بہت کمپلسری ہے اپنے سے ضرور کرنا ہے اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کا کےپ بہت اچھا رائز ہو جائے گا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ایک بیکنگ پین میں میں نے جنسا ہے وہ بیٹر پیپر رکھے اوپر اس کو گریس کر دیا ہے ویسے تو میرا پینڈ آن سٹک تھا پھر بھی میں نے تھوڑا سا بیٹر پیپر رکھے اس سے گریسنگ کی ہے اویل سے تو اب ہم اس میں سارے کے سارے بیٹر پول کر دیں گے اچھے طریقے سے نکال لیجئے گا سپچلا کی ہلپ سے اور پھر اس کو ہم لوگ تھوڑا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں سے سارے جو اے بیٹر بیٹر وہ نکل جائیں اور یہ والا سٹیپ بھی کمپلسری ہے سٹیپ بیٹر سٹیپ کو فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاوفیکٹ بنیں گے اور یہ کیک اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ کے گھر میں جو گیسٹ آئیں گے وہ سب اس کی ریسپی مانگیں گے اور یہاں پر ہمارا اوپن جنسا ہے یعنی کہ ہمارا قطیلہ وہ پریہیٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اور خیال سے دکھئے گا گرم ہوگا قطیلہ تو یہاں پر ہم اسے 35-40 منٹس کے لئے بیک کریں گے فلیم میں آپ کو دکھا چکی ہوں اسے فلیم پر ہمیں اسے 35 منٹس کے لئے بیک کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 35 منٹس کے بعد آپ نے اس میں نائف یا سکور یا پھر فوق کی ہلپس آپ دیکھ لیجئے گا کلیئر آنا چاہیے تو آپ کا کیکٹونسا وہ پکیا ہے یہاں پر میرا کلیئر آیا ہے اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور یہاں پر آپ نے اسے نکال لینا ہے اور بٹر پیپر آپ نے نیچے سے ریموٹ کر دینا ہے اور بہت ہی ایسی ریسیپی ہے بہت ہی ایکزیکٹ بنتی ہے ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ نے یہ ریسیپی ضرور فولو کرنی ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے کٹ کریں گے تو زیادہ اچھا کٹ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے یہ کٹ ہو رہا ہے اور آپ بھی اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہی کٹ کیجے گا سلائسز آپ اپنے چوائس کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ تھن کر لیں یا پھر تھک کر لیں تو یہ آپ پر ہے اور یہ اس کی لکھ ہے اور ترسٹ می یہ بہت ایزی اور بہت ہی اچھی ریسیپی ہے ایک چانس ضرور دیجے گا اس ریسیپی کو پر ایک پیس میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے کک بھی ہو چکا ہے بٹ سوفٹ بھی ہے اور ساتھی سپنجی بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھا بلکل بھی نہیں ہے اور سوفٹ بھی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ایٹ کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ